دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب پانی کی سطح ڈیٹھ لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان بتایا جا رہا ہے دریائے جیلے میں منگلہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سلاب ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پانی کی سطح ایک لاکھ دس ہزار کیوسک ہونے کا امکان ہے دریائے چناب بھی بپھر گیا ہے مرالا کے مقام پر درمیانی درجے کا سلاب ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان بتایا جا رہا ہے تو دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب ہے پانی کی سطح ڈیڑھ لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان بتایا جا رہا ہے دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانی کی سطح ایک لاکھ دس ہزار کیوسک ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے دریائے چناب بھی بپر گیا ہے مرالہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان بتایا جا رہا ہے جبکہ دریائے کابل میں نشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح یہاں پر ڈیڑھ لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دریائے جہلہ میں منگلہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے جبکہ دریائے چناپ میں بھی مرالہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے